یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یہ ہے کہ بات کے دوران کبھی کبھی چھیک آ جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام ہو جائے گا کیونکہ اس پر چھیک آ گئی تو اس کی کیا حقیقت ہے اصل میں بات کے دوران اگر چھیک آ جائے تو یہ کام ہونے نہ ہونے کی کوئی علامت ہو یا اس سے کام ہو جائے گا اس قسم کی باتیں میرے علم میں نہیں ہیں کیسا حقیقت ہے یا نہیں یعنی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم اور چھیک ویسے بہتر ہے یعنی اچھی ہے یہ چھیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اسی لئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر چھیک آیا تو الحمدللہ کہنا چاہیے باقی اگر اچھائی کی طرف بندہ اس میں جا رہا ہے کہ ہاں چھیک آئی ہے لوگ بہت سارے یہ غمان کرتے ہیں کہ اپنی بات میں یہ سچا ہے یا کوئی بات کرتے ہوئے چھیک آ جائے تو یہ غمان کرتے ہیں کہ اپنے کال میں بندہ سچا ہے تو اس سے بدفعلی نہ لی جائے نہیں بری کوئی اس سے بدغمانی نہ لی جائے اور ویسے بدغمانی ہوتی نہیں ہے لیکن بعض لوگ اس میں بدغمانی کا بھی جو اینا معاملہ کرتے ہیں وہ غلط ہے اس کی شریعتنی اجازت نہیں دی حدیث پاک میں بھی وہ منع ہے جیسے کہ سفر میں جاتے ہوئے چھیک آ جائے تو یہ سوچتے ہیں شاید کوئی اب شگون ہو جائے گا جانا سفر میں ٹھیک نہیں ہے کوئی کام کوئی کرنے جا رہا ہے اور چھیک آ جائے تو لوگ اس کو بعض جگہ پر برا سمجھتے ہیں برا نہیں سمجھنا چاہیے باقی کام ہونے نہ ہونے کی کوئی ایسی خاص یہ علامت نہیں ہے باقی چھیک آیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ پڑھنا چاہیے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا